ہیلو ایپریون میں ہوں اپڑنا اور آپ سبھی کا سواگت کرتے ہو میرے چینل ویڈیو بھی اپڑنا میں تو کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپ آپ لوگ بہت اچھے ہوں گے تو آپ لوگ میرے بال دیکھ رہے ہوں گے کتنے لمبے ہیں مجھے لمبے بال بہت ہی زیادہ پسند ہے آپ لوگ کو بھی پسند ہوں گے لمبے بال سب کو پسند آتے ہیں لیکن میرے بال بیچ میں بہت ہی زیادہ جھڑنے لگے تھے اور بہت سے لوگوں کو یہ پرابرم فیس کرنے کو ملتی ہے جھڑنا نہیں روکتی ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس کے استعمال سے آپ اپنے بالوں کا جھڑنا روک سکتے ہو اور جو میں ریمیڈی لے کے آئیں ہوں وہ بہت ہی اچھی ریمیڈی ہے تو یہ ہے اپراجیتہ کا فول اور ہمیں اس کا فول نہیں لینا میں اس کی پتیاں لینی ہے اپراجیتہ کا فول ہو یا پتی ہو یا جڑ ہو یہ تینوں ہی عوشدی کے روپ میں کام کرتے ہیں یہ ہماری ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اگر آپ کو کوئی بیماری ہو رہی ہے یا پھر آپ کے کان میں درد ہے گلے میں درد ہے تو اپراجیتہ کا فول بہت ہی اچھا ہوتا ہے ساتھ ساتھ اس کی پتیاں تو ہیلتھ کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے بالوں کو بھی بہت ہی جیادہ فائدہ پہنچاتی ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اسے کیسے استعمال کرنا ہے اپنے بالوں میں کیسے لگانا ہے سب سے پہلے ہمیں ایک پین لے لیں گے اس میں ہمیں پانی لینا ہے اور اس کی پتیاں ہمیں استعمال کرنی ہے تو ان کی پتیاں لے کے ہمیں اسے ڈال دیں گے اسے ہمیں بوائل کرنا ہے ان کی پتیوں میں کیلشیم آئیرن میگنیشیم پوٹیشیم جیسے گل ہوتے ہیں ساتھ ساتھ بیٹامین اے سی ای اور انٹی آکسیڈن گل بھی پائے جاتے ہیں تو کافی اچھا ہوتا ہے ہمارے بالوں کے لیے یہ ہمارے اسکیلپ کو بہت مجبوط کرتا ہے ساتھ ساتھ آپ کے بال کے جھڑنا اچھی ہوگی اور بالوں کی جو بھی پرابلم ہے وہ دور کرے گا تو یہ جو اپراجیتہ کا فول ہے یا پھر اس کی پتیاں جو ہوتی ہیں بہت ہی زیادہ فائدے مند ہوتی ہیں بھگوان کو تو یہ چڑھایا ہی جاتا ہے ساتھی ساتھی ہمارے ہیلپ میں بھی بہت اچھا ہوتا ہے تو یہ آپ کے گھر کے آس پاس کہیں کہ یہ آپ کو مل جائے گا نہیں تو آپ کے گھر میں بھی ہوگا اگر نہیں ہے تو اس کو جرور اپنے گھر میں لاکے لگائیے کیونکہ یہ بہت اچھا ہوتا ہے یہ ہمارے ویٹ لوس میں بھی بہت ہیلپ کرتا ہے یقین مانئے گا یہ ویٹ لوس میں بھی بہت ہیلپ کرتا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہمارا جو پتیاں یہ بوائل ہو چکی ہیں ہمیں کافی اچھے سے بوائل کرنا ہے آپ نے پانی کا کلر دیکھا ہوگا چینج ہو گیا ہے اب ہم اس کو بند کر دیں گے اب اسے چھان لیں گے اور اسے تھنڈا ہونے دیں گے تھنڈا ہونے کے بعد ہم کو اس میں کچھ بندے آلیو آئل کی ڈالنی ہے بس یہ ہمارا میجک وارٹر تیار ہو گیا بالوں کے لیے اسے ہم اپنے بالوں میں اپلائی کر سکتے ہیں یہ میجک وارٹر ہمارے بالوں کی گروت کو ایسے بڑھائے گا کہ آپ کو یقین نہیں ہوگا لیکن اس کو آپ کو ایک بار میں ہی نہیں ریزلٹ اچھا ملے گا آپ کو اسے ریگلر استعمال کرنا ہوگا جب بھی آپ ہیئر واش کرنے جاؤ اسے اپنے بالوں میں جرور اپلائی کرو تو ریزلٹ آپ کو کچھ ہی دنوں میں یا کچھ ہفتوں میں دیکھنے کو ملے گا تو اب اس پانی کو میں نے آلیو وائل ڈال دیا تھا اب اس پانی کو ہم ایک سپری بوٹل میں بھر لیں گے اگر آپ کے پاس سپری بوٹل نہیں ہے تو آپ ایسے بھی برشے یوز کر سکتے ہو تو یہ میں نے سپری بوٹل میں اسے لے لیا ہے اب ہم اسے اپنے بالوں میں اپلائی کریں گے اب اسے بالوں میں کو یہ دیکھئے اور پھر اسپری کرنے کے بعد ہمیں اچھے سے مساج کر لینا ہے پھر اوور نائٹ اسے چھوڑ دیجئے پھر نیکس ڈے اپنے بالوں کو آپ واش کر لیجئے اگر رات میں نہیں لگا پا رہے ہو تو واش کرنے کے تین سے چار گھنڈے پہلے پہ آپ اسے اپنے بالوں میں اپلائی کر سکتے ہو جب بھی آپ واش کرنے جاؤ اپنے بالوں کو اسے اپنے بالوں میں ضرور اپلائی کریے گا ایک بار ٹرائی کریے گا بہت ہی اچھا یہ بہت ہی اچھی ریمیڈی ہے تو ویڈیو آج کی میری کیسے لگی جب باتائیے گا اچھی لگی ہو تو لائک کریے گا شیئر کریے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب جب بھی کریے گا تاکہ ایسی اچھے اچھی ویڈیو آپ تک آہا پائیں تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب تاکہ